شاہین شاہ آفریدی کی کبتانی خطرے میں کیونکہ پی سی پی نے نئی سیلیکشن کمیٹی کا جو اعلان کیا ہے جس میں سات نام رکھے گئے ہیں جن میں محمد یوسف عبدالرزاق وحاب ریاض جو کہ پہلے سے سیلیکشن کمیٹی کے ممبر تھے اور اس کی علاوہ اسد شفیق اور اس کی علاوہ ایک ہیڈ کوچ ہوگا ایک پاکستان ٹیم کا کیپٹن ہوگا اور ایک ہوگا ڈیٹا انیلیسٹ لیکن دوستو جو اہم باد اور خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ذراعہ کا جبتان ہے کہ آب شاہین شاہ آفریدی کی کبتانی باقی نہیں رہ گی کیونکہ یہ جو چار نام سامنے آیا نا وحاب ریاض جو کہ پہلے سے سیلیکشن کمیٹی کا حصہ تھے اور اس کے علاوہ محمد یوسف عبدالرزاق جس کی بڑی زبردست انٹریو ہے پی سیلیکشن کمیٹی میں کیونکہ عبدالرزاق بھی ٹی وی پر بیٹھ کر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اس کو آنا چاہیے اس کو نہیں آنا چاہیے لیکن اب پتہ چلے گا کہ عبدالرزاق یہاں آ کر کیا فیصلے کرواتے ہیں وہ کس طرح میرٹ پر فیصلے کرتے ہیں اور کس طرح ان ک کھلانیوں کو موقع دلواتے ہیں جو کہ پاکستان ٹیمیں کھیلنے کا حق رکھتے ہیں لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ محسن نکوی نے ان کو اجازت دے دیئے کہ آپ نیجنی کے ان چار بندوں کو اس کے پہلا محمد یوسف عبدالرزاق وحاب ریاض اور اس کے علاوہ محمد یوسف عبدالرزاق وحاب ریاض اور اس کے علاوہ محسن نکوی نے آپ ان چاروں کو اجازت دے دیئے کہ آپ نے پاکستان ٹیم کے نئے کیپٹن کا اور نئے کوچ کا انتخاب کرنا ہے کہ آپ پاکستان ٹیم کا اگلا کوچ کون ہوگا اگلا کپٹان کون ہوگا اور ذراعہ کے جو بتانا ہے کہ شداب خان بابر آزم محمد رضوان یہ آپ تینوں کھلاڑی کپٹانی کی ریس میں ہیں لیکن جو فیورٹ نام آرہے وہ آرہا ہے محمد رضوان اور اس کے بعد اس علام آباد کو چیمپین بنوانے بنانے والے شداب خان بھی اس وقت بہت زیادہ فیورٹ ہیں کہ شداب خان کو بھی کیپ مل سکتے ہیں کپٹانی کی لیکن فی الحال جو ہے وہ تینوں نام ریس میں شامل آئے ہیں لیکن لگتا ب زاہر جائی ہے کہ رضوان پاکستان ٹیم کے اگلے کیپٹن بننے جا رہے ہیں کیونکہ آپ جو سیلیکشن کمیٹ نہیں آئی اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا شاہین شاہ فریدی پر قرار رہیں گے کیا رضوان بنیں گے پاکستان ٹیم کے نئے کیپٹن کیا شاہین شاہ فریدی رہیں گے کیا اس کے علاوہ شداب خان ہوگی یا پھر بابر آزم ہوں گے اس لحاظ سے کوچ کا بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ دورن نیزیلینڈ کے لیے دورن انگلینڈ کے لیے پاکستان کا کوچ کون ہوگا اب محسن نکوین نے تمام تاریخ اکتیارہ ایک سیلیکشن کمیٹی کو دے دیئے کہ آپ نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ پاکستان ٹیم کا اگلا کوچ کون ہوگا اگلا کپتان کون ہوگا لیکن فیلحال جو زیادہ مشکلات بات چکے ہیں وہ شاہین شاہ فریدی کے لیے جس کی کپتانی میں پاکستان ٹیم نے پانچ سی ٹیٹوٹی مقابلے کھیلے صرف ایک مقابل جیتا جبکہ اس کی لابہ اس کی جو پاکستان سوپر لیگ میں پر ہومیس تھی وہ بھی بڑی مایوس کون تھی لیکن اس لحاظ سے اب اس رائے کا جب بتانا ہے کہ ریزوان یا پھر شہداب خان ان دو میں سے کسی ایک کو پاکستان ٹیم کی کپتانی ملنے جاری ہے جس کا اعلان بہت جالد کیا جائے گا لیکن دوستو اب آپ کے خیال میں اگر شاہین شاہ فریدی کپتان نہیں بنتے تو پھر اگلا پاکستان کا ٹی ٹونٹی کپتان ریزوان کو ہونا چاہیے یا پھر بابر عظم کو یا پھر شہداب خان کو نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بڑا ہے